وزیراعظم شاہد خاکان عباسی اور آرمی چیف کا بڑا فیصلہ قوم کو بڑے بہران سے بچا لیا اعتبار کو ملاقات میں دھرنے کا معاملہ پر عام طریقے سے حل کرنے کا فیصلہ کیا گیا آرمی چیف نے وزیراعظم کے کہنے پر سالسی کا کردار ادا کیا وفاقی وزیر قانون زاہد حامد کے استیفے کے بعد ملک بھر کے پیشتر شہروں میں دھرنے ختم 22 روز بعد فیضاباد کے دھرنہ شرکہ کی واپسی شروع رہا ہونے والے بیس کارکن رینجس کے نگرانی میں فیضاباد پہنچا دیے گئے کراچی میں نماز شرنگی سہراب گوٹ اور دیگر مقامات پر دھرنوں کے شرکہ منتشر ہونے کے بعد ٹریفک کی ریبانی بہال بولٹن مارکیٹ سمیں دیگر علاقوں میں دھکانیں کھل گئیں کراچی میں پبلک ٹرانسپورٹ بھی چل پڑی صدر تاجر اتحاد اتیک میر کہتے ہیں کراچی سو فیصد کھل گیا لہور میں شادنا چنگی امرسدھو ملتان روڈ بانگا منڈی سگیاں چوک پر بھی دھرنے ختم پنجاب اسمبلی کے باہر تحریک سرات مستقیم کے کارکنوں کا احتجاج جاری کوئچا اور پشاور میں بھی دھرنے ختم کاروباری سرگرمیاں بہال موٹوے کے تمام سیکشنز اور جی ٹی روٹ کھول دی گئی منگلہ پر بھر بھی دھرنا ختم ہونے پر پاکستان اور آزاد کشمیر کا زمینی راستہ بہال گجنوالا میں بھی مظاہری نے کیمپ اکھار دیا ٹرائفک چل پڑی دھرنے سے فیض آباد بیٹو سٹریشن کا ہولیا ہی بگڑ گیا توڑ پور سے لفٹ ناکارا لائٹیں اور ٹکٹ بوت تباہ انتظامیہ کی طرف سے صفائی ستھرائی اور مرمت شروع حکمت اور دھرنا بالوں کے درمیان ہونے والے معاہدے پر اسلام آباد ہائی کوٹ کا اعتراض عدالت نے معاہدہ کرنے کا نہیں دھرنا ختم کرانے کا حکم دیا تھا جسٹس شاکت صدیقی کے ریمارکس فیض آباد آپریشن کی نکامی کے ریپورٹ طلب وزیر داخلہ کی بھی عدالت پیشی ہر غم مکت جاتا ہے سرکار کی بستی میں ملتی ہے دوا لیکن بیمار نہیں ملتا کبھی تو سبز گمبد کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے اے گمبد حضرہ کے مکی میری مدد کر یا پھر یہ بتا کون میرا تیرے سوا ہے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کا مہینہ ربیو لول میں 24 نیوز پر ناک کے روائد برقرار اپنی ناک سیلفی ہمیں بھیجیں ہم دکھائیں گے سب کو 24 نیوز